نو مئی کے واقعات کے بعد جس شدت سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری رہا خیبر پختونخواہ میں کچھ دن قبل تک اس حوالے سے خاموشی دیکھی گئی اس دوران خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہاں مرکز کی اتحادی جماعتوں پر مشتمل نگران حکومت تشکیل دے دی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو حصہ دیا گیا ایسی صورتحال میں پنجاب میں جہانگیر ترین کی طرح پرویس خٹک نے نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق صوبے کی سیاست کے دعو پیچ کے مائد سمجھے جانے والے پرویس خٹک کے سامنے مسلم دیکھ نواز پی 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 اور اے ان پی سمیت ہر جماعت کی طرف سے ساتھیوں سمیت قبول کرنی کی پیشکش موجود تھی مگر ملکی اور صوبے کی سیاست کا مزاد سمجھنے والے پرویس خٹک کو یہ معلوم ہے کہ آئندہ اتخابات میں صوبے میں نہ ہی دوہزار دو والا متحدہ مجلس عمل کا طوفان ہوگا اور نہ ہی دوہزار آٹھ والی اے ان پی کی ہوا ہوگی اور نہ ہی دوہزار تیرہ اور اٹھارہ والا پی ٹی آئی کا سنامی ہوگا بلکہ جو بھی حکومت بنے گی وہ مخلود بنے گی اس لیے پرویس خٹک نے استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کے بجائے صوبے کی سطح پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نیا گروہ تشکیل دیا جس میں ان کا خیال ہے کہ اگر وہ بیس کے قریب ایم پی ایز منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دوبارہ صوبے کی سیاست میں ایک طاقتور گھلاری کے طور پر سامنے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ کچھ دن قبل اپرویس خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے پچاس سے زائد سابق ارہکین قومی اور صوبائی اسملی کو اکٹا کر کے اپنے آپ کو صوبے کی سیاست کا ایک عام کردار ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئے کچھ ارہکین تو ایسے بھی تھے جی نے کچھ دن قبل گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت لے جانے کے بجائے پشاور میں منقضہ پرویس خٹک کی نئی جماعت میں شامل کرنے والی تقریبیں پہنچایا گیا مگر ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اجلاس میں شریک ہونے والے کئی ارہکین نے کچھ گھنٹوں بعد ہی پرویس خٹک کی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جس کی وجہ ان کے حلقوں میں پی ٹی آئی کے حامی نوجوان ووٹروں کا غم و غصہ بتایا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں اس وقت اے این پی واحد جماعت ہے جس نے تقریباً صوبے سے قومی اور صوبائی اسملی کی حلقوں کی پچانوے فیصد نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے جبکہ باقی جماعتیں تاحال میدان میں تیار نظر نہیں آ رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس صوبے کی سیاست میں نئے اتحادی کون ہوں گے اور کون کس کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کرے گا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ صوبے میں اٹھارہ سے پینتیس سال والے نوجوانوں کو انتخابات میں اپنی جانب کیسے راغب کریں گے خیال رہے کہ اس وقت پاکستان میں ریجسٹرڈ ووٹر کی تعداد بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ چھا سٹھ ہزار ہے جس میں سے اٹھارہ سے پینتیس سال والے ووٹرز پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ چھانوے زار ہیں اس وقت میں کوئی دو رائے نہیں کہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی ان نوجوان ووٹروں کو اپنی جانب راغب کر کے انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر نو مئی کے واقعات کے بعد کیا پی ٹی آئی کو انتخابات میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی اور اگر ریاست کی جانب سے انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا گیا تو یہ نوجوان ووٹر کس طرف جائیں گے یہ وقت ہی بتائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا